کل میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ مجھے سفر پہ جانا ہے سات آٹھ دن کے لیے مجھے نران کغان سے ٹیلی فون آیا ہے کغان کہہ رہا ہے تم بھی آج ہو نران کہہ رہا ہے کہ جب کغان آگے تو مجھ سے ضرور مل کے جانا اور گلگت تو ہم نے اپنا دل دیا ہوئے گلگت تو جانا ہی جانا ہوتا ہے ہمیں تو بیگم کا دل پھر بیٹھ گیا ایسے بیٹھ گیا میں کہا بیگم کیا ہو گیا جب بھی کہتا ہوں پرشان ہو جاتی ہو کہتی ہے بس میرا دل بیٹھ جاتا ہے تو میں نے کہا کہ کیا آپ نے ایمان مفصل نہیں پڑا اور اگر ایمان مفصل پڑا تو آپ کا کتنا پختہ یقین ہے جس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ اچھی اور بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہے اللہ تعالی نے انسان کی زندگی موت ہر چیز تقدیر ہر چیز لکھتی گئی ہے اب اللہ تعالی انسان کا ایمان چیک کرتے ہیں کہ یہ فلانی عورت اپنے بچے کو جب گھر سے رخصت کرتی ہے اپنے شہر کو رخصت کرتی ہے اپنے بیٹے کو یا کسی کو رخصت کرتی ہے کتنا پختہ ایمان ہے میری تقدیر کے اوپر تو جو عورت یا کوئی بھی ہم میں سے اللہ تعالی کی تقدیر پر پختہ یقین رکھ لیتا ہے کہ ہر اچھائی اور ہر برائی لکھ دی گئی ہے وہ بندہ تسلی میں آجاتا ہے سکون میں آجاتا ہے اپنے اللہ پہ پختہ یقین ہوتا ہے تو میں نے بیگم کو یہ بات سمجھائی بیگم بھی ہماری ایمان والیاں سمجھ گئیں کہنے لگیں آپ کو میں نہیں رکھتی آپ جائیے اللہ تعالی آپ کی حفاظت کریں تو آپ لوگوں کے بھی اللہ تعالی ایسی بیویاں دیں کہ جو اچھی بات سمجھانے پہ سمجھ جائیں لیں لوگوں مجھے بڑی سخت کالز آ رہی ہیں بار بار تو اب جانا ہی ہوگا کچھ باتیں رستے میں کریں گے کچھ باتیں پہنچ کے کریں گے گل کو دیجئے اجازت